اس صدی میں جن اہم شخصیات نے قرآن کریم کی تفسیر پر قابل رشت کام کیا ہے ان میں ایک نمائی نام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی آتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد ساٹھ کتابوں کے مصنف، ماہر علوم قرآن، کئی اسلامی تنظیموں اور اداروں کے بانی اور موسیس اور ایک مایناز مفسیر قرآن تھے جنہوں نے تقریباً 42 سال تک قرآن پاک کا درس دیا جو آج بھی ویڈیو اور آوڈیو کی شکل میں ایک نہایتی قیمتی اور مفید سرمایے کی حیثیت رکھتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 1932 اسوی میں پنجاب کے حسار میں پیدا ہوئے آپ کے والد بیٹش حکومت میں ایک سیول سرونٹ تھے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے لاہور کے کنگ ایڈوارڈ میڈیکل یونشتی میں ایم بی بی ایس کے اندر ایڈمیشن لے لیا 1954 اسوی میں ایم بی بی ایس کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میڈیکل کی پریکٹس شروع کر دی دس سال میڈیکل کی پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے کراچی یونشتی سے اسلامیات کے اندر ماشٹر ڈگری بھی حاصل کی ڈاکٹر اسرار صاحب نے تحریک آزادی کے دوران مسلم اسٹڈینٹس فیڈریشن میں ایک مختصر مدت تک حصہ لیا اور پھر جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کر لی مگر جب پاکستان حجرت کر گئے اور جماعت اسلامی نے 1956 اسوی میں پاکستان میں الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو انہوں نے جماعت اسلامی چھوڑ دیا ڈاکٹر صاحب کے مطابق جماعت اسلامی کے نظریہ 1947 سے پہلے جو تھا اس پر جماعت قائم نہیں رہی جماعت کے قیام کا مقصد ان کے مطابق الیکشن میں حصہ لینا نہیں تھا چنانچہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جماعت اسلامی سے الگ ہونے کے بعد 1975 اسوی میں ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی جس کا نام تنظیم اسلامی تھا اس تنظیم کا مقصد خلافت کا قیام اور اسلام کو زندگی کے سارے شعبوں میں نافذ کرنا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب گرچ علامہ ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ کے علم و فضل کے نہ صرف معطرف تھے بلکہ ان کے افکار و نظریات کے حامی اور خوشہ چیم بھی تھے مگر نقطہ اختلاف اس بات پر تھا کہ الیکشن میں حصہ لینے سے جماعت کی روح جو خلافت کے قیام کے لیے اٹھی تھی زائے ہو جائے گی اسی منیاد پر ڈاکٹر صاحب بھی اس زمانے کے دوسرے علماء کی طرح جماعت سے الگ ہو گئے ڈاکٹر اسرار احمد کی عظم الشان علمی دعوتی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں پاکستان نے انہیں 1981 عصوی میں ستار امتیاز کے ایوارڈ سے نوازا انہوں نے 60 سے زائد کتابیں لکھیں جن میں 9 سے زائد کا ترجمہ انگریزی اور دوسری زبانوں میں ہو چکا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عالمی سطح پر ایک مفسر قرآن کی حیثیت سے زبردست شہرت حاصل کی اور تقریباً 42 سال تک قرآن پاک کا درس دیا جس کے سیکڑوں آڈیو اور ویڈیو لیکچرز پوری دنیا میں بڑے شوق سے سنیں اور دیکھے جاتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے نصف صدی سے زائد علم دین کی خدمت قرآن پاک کی تفسیر اور خلافت کے قیام اور اسلامی اصولوں کے احیاء پر کام کیا اور ایک طویل علالت کے بعد 14 اپریل 2010 کو اپنے مالی کے حقیقی سے جاملے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور کر دے آمین